بسم اللہ الرحمن الرحیم نام کا پہلا حرف کیوں کی شخصیت اور مزاج کے بارے میں جانئے اسلام علیکم ناظرین کیوں سے شروع ہونے والے نام کی شخصیت بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے بزائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل بلیک میجک پروٹیکشن کمیونٹی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور پرانی ویڈیوز آپ تک باز آنے پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف تو ناظرین آج کے اس دور میں ہمارے معاشرے میں موجود ایسے افراد جن کا نام کیوں سے شروع ہوتا ہے وہ نہایت خوش اخلاک اور ڈیسینٹ ہوتے ہیں ان کے مزاج میں افراد افری نہیں ہوتی بلکہ بہت ٹھہراؤ ہوتا ہے ان کی گفتگو کا انداز اس قدر مٹھاس بھرا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں یہ افراد بظاہر تو بہت باروب اور مقرور دکھائی دیتے ہیں مگر ان سے کوئی ایک بار بات کر لے تو وہ بہت متاثر ہوتا ہے کیوں نام والے یہ افراد طرف مزاج نہیں ہوتے اور دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ان کا مزاق نہیں بناتے بلکہ ان کے لیے بہترین سہارا بنتے ہیں یہ افراد مزاج کے اعتبار سے جونکہ بہت شیری ہوتے ہیں اور ان کا اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ رویہ بھی شیری ہی رہتا ہے حتیٰ کہ کیوں نام والے افراد اگر کسی پڑے اندے پر فائز ہوں تو یہ بے بس اور لچار لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے بہترین رازتان بھی ہوتے ہیں کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں پالتے بلکہ جو بات بری لگے اسے اچھے انداز میں دوسروں کے بوں پر ہی کہہ دیتے ہیں یہ افراد اپنی فیملی سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں سلجی ہوئی شخصیت کے مالک ہونے کے باعث اپنی فیملی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے انداز میں پورا کیا جائے کیوں نامل افراد کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جن پر اگر کوئی پریشانی اچانک آ جائے تو مزاج میں ٹھہراو ہونے کے باعث یہ اس پریشانی پر اپنی حکمت عملی سے کابو پالیتے ہیں جبکہ دیکھنے والے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی کو دل پر نہیں لگاتے کیوں نامل افراد جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس سے اظہار محبت کم ہی کرتے ہیں مگر اس محبت کے رشتے سے جوڑی ذمہ داریوں کو نبھانے میں لگ جاتے ہیں اور یہی ان کا اظہار محبت ہوتا ہے اسی لئے کیوں نامل افراد اپنے چاہنے والوں کی نگاہ میں باعزت ہو جاتے ہیں ناظرین ہم یہ بات واضح کرتے چلیں کہ جو خصوصیات ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ کیوں نامل زیادہ تر افراد کی شخصیت میں آپ کو نظر آئیں گی لیکن کیوں نامل بعض افراد اپنے کوئیوں کا استعمال غیر اخلاقی کاموں میں بھی کرتے ہیں جیسا کہ ان میں سے بعض افراد ایسے بھی ہیں جو پیار محبت کے نام پر اپنے حسن اور مٹھاز بھری باتوں کا جادو جلاتے ہیں اور پھر موقع پا کر اپنے کسی نہ کسی لالچی مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے دھوکہ بھی ایک منٹ سے پہلے دے جاتے ہیں ان میں سے بعض منافقت کا لبادہ بھی اول لیتے ہیں یعنی ان کی زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور جبکہ ان میں سے چند ایک ایسے بھی ہیں جن کی زندگی چھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اور ان کے کسی کولو فیل میں کوئی سچائی نہیں ہوتی مگر یہ لوگوں کے دماغوں سے کھیلتے ہیں اور بظاہر میٹھے میٹھے بول بولتے ہیں اور لوگوں سے اپنی سوچ کے مطابق کام کروا لیتے ہیں اس لحاظ سے بظاہر بہت خوبصورت اور حسمک دکھائی دینے والے یہ افراد بہت شاتر دماغ ہوتے ہیں اور ان کی ہر پلاننگ میں کوئی نہ کوئی ذاتی مقصد چھپا ہوتا ہے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیوں نام والے جو افراد نیک دل ہیں وہ اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں اور بہت خدا خوف ہوتے ہیں اسی لیے خدرت ان پر بہت مہربان رہتی ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور محبت بنائی رکھتی ہے تو ناظرین یہ تھا کیوں کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا اندازہ علمِ غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس ہے ہم نے آپ کو جو مختصر سی خوبیاں اور خامیاں بیان کی ہیں وہ ہمارے مشاہدے کا حصہ اور ایک کیفہ یعنی اندازہ ہے اور اندازہ ضروری نہیں کہ ہندر پرسنٹ درست ہو اور یہ بھی نہیں کہ ہندر پرسنٹ ہی غلط ہو ناظرین ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطابق کتنے پرسنٹ درست ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ